عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے کہ امام ابو نعیم اس کو حلیت العولیاء و طبقات الاسفیاء میں صفحہ نمبر 65 بیروت لبنان کا نسخہ یہ روایت لے کے آئے عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور یہ جو سات معنی میں اللہ نے نازل کیا اور ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ایک باطن پوری کائنات میں حضور کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے ہائے 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 اور حضرت ابو تفیل کی سن لو حضرت ابو تفیل حضور علیہ السلام کے آخری سے آپ بھی ہیں آخری سے بنات یعنی سب سے آخر پہ ان کا مثال ہوا ہے سو سال سے زائد عمر پائی ہے وہ روایت کرتے ہیں ذرا پہلے توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھیں کہ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے مولا علیہ السلام پہ نہیں اے حضور پہ نازل ہوا ہے نا بولو یار اگر یہ امت علی و علی اللہ پہ جمع ہو جاتی تو کاری جی مفتی جی نہ ختم نبوت کی ریلیوں کی ضرورت پڑھنی تھی اور نہ درنوں کی ضرورت پڑھنی تھی اس کا مطلب ہے قرآن حضور پہ نازل ہوا یہ بات مائنڈ میں بٹھائیں گے تو پھر حدیث کی سمجھ آئے گی حضرت ابو تو فیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے ممبر پہ جلوہ فروز مولا علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا مولا فرمارے سلونی ان کتاب اللہ فائنہو لئیس من آیاتن اللہ وقت عرفتو بے لیلے نزلت آپ کہتے ہیں لوگو میں نے مولا علیہ السلام کو یہ خطبہ ارشاد دیتے ہوئے سنا مولا فرما رہے تھے لوگو اللہ کی کتاب قرآن سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں جو دن کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں جو میدان میں نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں مجھے بتاؤ کون ہے علم کی دنیا میں میرے مولا سے بڑھکا تو اتباع کی اطاعت کی شرط علم نالج تو اس میں بھی چودہ جیسا کوئی نہیں